اسلام علیکم ویڈیو امید کرتے ہیں سبھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے ایک نئے ایونٹ ٹھیک ہے پبجی موبائل کی نئے اپڈیٹ 3.1 جو ہے بہت ہی زبردست دیکھنے کو ملیے اس ایونٹ کے اوپر آپ کو اتنی لوٹ ملتی ہے اگر آپ زندہ بچ جاتے ہو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے زندہ بچنا ہے اور بہت سارے فائٹ شائٹ لے کے پھر یہ گولڈن والے نیڈ اور اس کے ساتھ ساتھ پورٹر سٹاف اور اس کے ساتھ ساتھ کارپٹ جو ہے فلائنگ کارپٹ وہ یہاں سے حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو اس باکس کے اندر سے ایک اور نئی چیز ملتی ہے وہ ہے ریسپونڈ کارڈی جس سے آپ مطلب کہیں پہ بھی اگر ڈیڈ ہو جاؤ گے تو اٹر ریکال ہو جاؤ گے تو اب یہاں پہ اگر سٹاپ کی بات کی جائے تو یہ والا جو کارپٹ ہے اس کے اندر بہت اچھا ہے یہ سین دیا گیا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی فلائنگ کر کے جا سکتے ہو برہ بات یہ ہے کہ آپ ایونڈ کے اوپر سے اس کارپٹ کے تھروں نیچے نہیں گوز سکتے آپ کو وہ پورٹل ہی یوز کرنا بڑے گا وہ کون سا پورٹل ہے تو وہ یہی پہ ایونڈ کے اندر ہر کونر پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہاں پہ نا دیئے ہوئے ہیں پورٹل تو اس پورٹل کے تھروں آپ جو ہے نا وہ یہاں سے نکل سکتے ہو بھائی اگر تو زندہ بچ گئے اور کل چل لے لیے ہیں سب سے مین چیز جو اگر بات بتاؤں نا تو اس ایونڈ کا ایک اور فائدہ ہے یہ والا ایونڈ اس طرح کے پہلے بھی ایونڈ آئے تھے اس کے اوپر کیا ہوتا تھا کہ آپ آتے تھے لینڈ کرتے تھے فائیڈ کرتے تھے تو بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ اچھے کلز مل جاتے تھے اب یہاں سے جیسے میں ابھی لینڈ ہوا ہوں میرے اوپر یہاں پہ کچھ نہ کچھ کلز بن چکے ہیں اور اب یہ نیچے جا کے میرے پاس ابھی ایک چانس ہے کہ میں ریکال ہو سکتا ہوں اب یہاں کے کہیں پہ بھی میں اگر سیف کھیلنا چاہوں سیف کھیلوں یا کہیں سے فائیڈ لینا چاہوں فائیڈ لوں لیکن میرے ٹیم میٹ جو ہیں وہ مجھے وہ ریکال کر دیں گے اگر آپ اکیلے کھیل رہے ہو آپ کے پاس ریسپون کارڈ ہے تو آپ خود ہی ریکال ہو جاؤ گے اور آپ کو ریکال ملنے کی وجہ سے آپ کی ایک لائف جو ہے نا وہ انکریز ہو جائے گی اس سے آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کے کلز بھی اچھے ہیں ایک بار آپ نے اچھی کھا سی کہیں پہ فائیڈ ملے لی ٹھیک ہے اور پھر سے آپ ریکال ہو کے زندہ بچ چکے اب اگر تم کرنے والے ہو رینگ پوش ٹھیک ہے تو رینگ پوش کے اندر یہ چیز بڑی اچھی بینیفٹ دیتی ہے کہ آپ سٹارٹنگ کے اوپر تھوڑے سی کل لے کے آگے دوبارہ راش کھیلو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آپ کافی اچھے خاصے کلز نکال لو تو آپ کے کلز بن جائیں تو آپ ریکال ہو کے واپس آ جاؤ گے ٹھیک ہے اور پھر آپ سیف کھیل سکتے ہو اب سیف کھیلنے سے کیا ہوگا کہ تمہارا رینگ جو ہے وہ انکریز ہوگا رینگ کس طرح سے پلس ہوتا ہے کلز تو لائے اسی بات ہے اگر آپ کلز کرتے ہو اچھے خاصے کلز کرتے ہو تو تمہارا اچھا بلس ہوگا اور تمہارا رینگ جلدی سے مطلب آپ ہوتا جائے گا بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی بھائی کون کرر کر لیں ٹھیک ہے لیکن مشکل تو ہوتا ہے بھائی لیکن اس کے لیے ٹائم بھی پروپر دینا بڑتا ہے تو اس ایون کے اندر جو ہے نا یہ سین بہت اچھا دیکھنے کو ملا ہے کہ بھائی آپ کو کلز اچھے مل جاتے ہیں تو باہر میں آپ اپنا میچ انجوائے کر سکتے ہو سیف کل سکتے ہو اور پلس کر سکتے ہو اب یہاں پہ یہ اگر گولڈن نیٹ کی بات کر دوں تو گولڈن نیٹ بڑا زبردست دیا ہے یار بب جی نے یہ والا جو ہے نا بہت اچھا کلز لینے کا ٹریک ہے ایک قسم کی میں صحیح بات کروں تو تمہارے سامنے اگر پوری سکارڈ ہے اور تمہارا یہ نیٹ پرفیکٹ لی ہو جاتا ہے اور پوری سکارڈ جو ہے نا وہ ڈانس کرنے لگ جائے گی ابھی یہاں پہ میرے پاس ایک اینیمی سا ٹھیک ہے تو میں نے ٹرائی کیا کہ اس کے اوپر یہ نیٹ کرتا ہوں تو دین دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے والا ڈانس کرتا ہے ہر ایموٹ ہر نیٹ مطلب لگ لگ ایموٹ جو ہے وہ ڈانس کرواتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں نے یہاں پہ اس کے اوپر ایک اچھا تھا پیارا سا نیٹ کیا تھا اور اس کو بھی ڈانس پہ لگا دیا تو ڈانس کرنے کیا ہوتا ہے کہ نیکس پلیئر جو اینیمی ہوتا ہے وہ ڈانس کرنے لگ جاتا ہے لیکن اس کے ویپن وغیرہ یوز نہیں ہوتے جتنی تک وہ اس دائرے کے اندر رہتا ہے تو آپ ایزیلی اس کو کیل کر سکتے تو میں نے بھی خواہر یہاں پہ یہ اسی طرح سے اس اینیمی کو کیل کیا اور یہ نیٹ کا یہ فائدہ ہے ٹھیک ہے پہلے ہی بتا دوں ہوپ سو تم لے یوز کر کے دیکھ لیا ہوگا اور مین چیزیں یہاں پہ بتاؤں تو اگر تم رینک پوش کرنا جاتے ہو اور تمہیں رینک پوش کر کے اپنا کونکر جلو نہیں ہوتا ویسے بھی آپ کو ٹپس دے دیتا ہوں اگر تم پلس ہی کرنا جاتے ہو ڈومینیٹر کرنا جاتے ہو اس ماسٹر کرنا جاتے ہو تو اس کے لیے یار سب سے مین چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کا اینڈ سرکل تک زندہ رہنا اب یہاں پہ اینڈ سرکل تک زندہ کیسے رہو گے بھائی اگر تم راشی ہی ہلتے رہو گے ٹھیک ہے لائک پہلے تم ایونڈ کے اوپر اچھے کھاسے گل لیتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے آ جاتے ہو ٹھیک ہے اور رینگل کے اندر کہیں پہ بھی ہوتڈ روب جیسے لائک کا جو جا پول ہو گیا ٹھیک ہے سکول بلنگز ہو گئی ٹھیک ہے ان چیزوں جا پچن کی ان جگوں پہ جاؤ گے تو بھائی تمہارا کیسے پلاس ہو گا وہاں پہ ٹھیک ہے فرس ٹائم تم ریکال ہونے سے پہلے پہلے فائٹس لے سکتے ہو اگر تمہاری گیم اچھی ہے تم اچھے خاصے کلز بغیرہ نکال سکتے ہو تو تم یہاں کے وہ کلز لے سکتے ہو ٹھیک ہے اگر تمہاری گیم نہیں اتنی اچھی تو بھائی پھر رسک میں کیوں پڑھنا سمپل سی بات ہے ایزی ایزی کلز لو جہاں جہاں تمہارے پاس چانس ہوں کہ یہاں پہ میں کلز لے سکتا ہوں وہاں وہاں پہ کلز لو اور اس کے بعد دھوڑا سیف کھیلو سیف کھیلنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سروائیو پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو کافی اچھے خاصے مل جاتے ہیں سروائیو گرنے کے ساتھ آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ بینیفٹ مل جاتی ہے کہ آپ جتنا کسی کو ڈیمیج گرتے ہو اس کے حساب سے بھی آپ کو لگ لگ پوائنٹس ملتے ہیں اس طرح سے پھر آپ کی رینکنگ جو ہے وہ جلدی سے انکریز ہو جاتی ہے رینک انکریز کرنے ہو تو پھر آپ کو تھوڑا سا سیف تو کھیلنا پڑے گا اگر تم اچھے لیول کی گیم مطلب نہیں کر پاؤ تو اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے نا اس ایونڈ کے اندر تو اس ایونڈ کے اندر رینک پوش کے لیے ایک اور بھی بڑی اچھی مطلب اچھی والی ٹریک دی گئی ہے وہ یہ ہے یہ کارپٹ جو ملتا ہے آپ کو فلائنگ والا وہ لے کے آپ ایزی لیے یہ جگہ سے دوسری جگہ موف کر جو اور اس کی انچائی بھی کافی اچھی خاصی ہے تو آپ ایزی لی مطلب نہ کہیں پہ بھی موف کر سکتے ہو اگر آپ رینگل میں کہیں پہ فائٹ نہیں لینا چاہتے ہو اور اپنا سرکل سروائیو کرنا چاہتے ہو سیف رہنا چاہتے ہو تو آپ کارپٹ کو یوز کرو اور کسی ایسی لوکیشن پہ چلے جاؤ بھائی یہاں پہ کئی فائٹ ہی نہ ہو اور تم ایزی لی سیف بیٹھے رہو وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی اگر تم پلس کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے اگر تمہیں فل چل مستی میں کھیلنا ہے تو بھائی گس گس کے کھیلو مرتے ہو مرجو کل کرنا چاہو تو کر لو نہیں تو ایزی پیزی اپنا انجوائے کرو اس اپ ڈیٹ کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت اچھی رینگ پوشنگ میں ہیلپ کر رہی ہیں ٹھیک ہے ایک پورٹل والا سین ہے پورٹل والا سین کیا ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ پورٹل خود بنا کے وہاں پہ چلے جاتے ہو اس میں بھی کافی اچھا سین ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کر سکتے ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ زون کے اندر ہو ٹھیک ہے سٹاک کو چکے ہو اور اس پورٹل کو وہاں سے یوز کر کے زون کے اندر جہاں پر آپ کے آج پاس ہوگا وہاں تک آپ نہ ایزی لی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ موف کر جاؤ گے تو خیر یہ چیز جو ہے نا پورٹل والا سسٹم یہ تو مجھے کافی اچھا لگا ہے کیونکہ پورٹل والا سین جو ہے پہلے ہمارے پاس پب جی کے اندر صرف اور صرف اگر دیکھنے کو ملا تھا تو واؤ میپ کے اندر دیکھنے کو ملا تھا جو کافی آئی ٹھنک سو کچھ مطلب الگ لگ پلیئرز نے کریٹ کر کے اس کے اندر یہ چیز بنائی تھی ٹھیک ہے تو پب جی نے اس آئیڈیو کو لیتے ہوئے اس ایونڈ کی اندر بہت اچھا یہ سین کیا ہے بھائی کہ پورٹل کے ساتھ یہ والی جو مومنٹ ہے یہ کافی اچھی بہتر بنا دی تو یہ اوورال اب بھی تک کے لیے اگر میں دیکھوں تو جتنے بھی ہمارے پاس اب بھی تک ایونڈ آئے ہیں ٹھیک ہے ان میں کافی اچھا بیس دیکھنے کو یہ ایونڈ ملا ہے کیونکہ پب جی مبائل کے اندر اس ایونڈ کے اندر کافی چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کی گئی ہیں پہلے سے پہلے ہمارے پاس اس طرح کے کوئی بھی نارمل چیز مطلب نہیں دیکھنے اور اس کے بعد نیچے یہاں پہ رینگل میں آجاتے تھے لگ لگ جگہ پہ فائیڈ کر لیتے تھے ٹھیک ہے وہاں پہ آکے ہمارا ریکال ہی ختم ہو جاتا تھا لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ اوپر کل ہو جاتے ہو تو آپ کے پاس ریکال بھائی ابھی بھی ہے ٹھیک ہے ایک چیز یہ پوائنٹ ہو گیا اور دوسری یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ پورٹل کو یوز کرتے ہو ٹھیک ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جس طرح ویب شوٹر آیا تھا تو یہ تو تھوڑے سا کومن سی چیز ہوگی ٹھیک ہے یہ دونوں ایک جیسی تھے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ کارپٹ والا جو ہے یہ چیز بیسٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک لائک پہلے بھی اس طرح ایونٹ کے اندر فلائنگ بوٹ آئی تھی جس کے اندر آپ بیٹ کی اوپر اڑتے رہتے تھے ٹھیک ہے وہ آئی تینگ ڈول والا جو نائٹ تھیم میں ہمارے پاس ایونٹ آیا تھا خیر وہ بھی کافی اچھا تھا لیکن یہ بھی اس سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے لیکن ہے کافی اچھا ہوپسو آپ لوگوں کو بھی یہ ایونٹ کافی اچھا لگا ہوگا اگر تو رینک پشنگ کرتے ہو اور اس کے ایونٹ کے ذریعے کافی اچھا خاصا انجوائے کر رہی ہو ٹھیک ہے تو میشے کو لائک کر دینا اور کمنٹ کر کے لازمی بتانا آپ کو یہ والا جو پورا ایونٹ ہے پورا تھیم ہے کیسا لگا ہے پب جیم وائل کے اندر اس کارپیڈ کا تو بتانا کمنٹ کر کے آپ لوگوں کو فلائنگ کارپیڈ کیسا لگا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے ثروت تو بھائی اوپر روڈ کے کہیں پہ بھی فلائنگ کر کے جا کے نیچے اینیمیز بھی دیکھ سکتے ہو جیسے ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پورا ایک سکارٹ جو ہے نیچے لگ لگ جگہ پہ گھوم رہا ہے ٹھیک ہے تو میں فلحال تو یہ چیز انجوائے کر رہا تھا کہ دیکھوں کہاں کہاں پہ بندے ہیں لیکن خیر یہاں پہ ایک بندے نے مجھے دیکھ لیا کہ یہ بندہ اوپر اڑ رہا ہے تو اسی کو ڈیمیج کرنا شروع کرتے ہیں تو بٹ اینڈ یہاں میرا کافی گندہ یہ ہے ٹھیک ہے باقی گیم شیم بھائی میری کوئی نہیں لیکن رینک ضرور پوچھ کرتا ہوں اور اس کے بارے میں تم لوگ کو میرا ڈیٹیل سے بتا دیا کہ تم رینک پوچھ کرنا چاہتے ہو تو کس طرح سے کر سکتے ہو لاز سرکل تک رہنا تمہارا زندہ رہنا مطلب ضروری ہوتا ہے اس میں رینک پوچھ ہی میں تاکہ تم رہا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں